چیت کا دورہ پرستاویت ہے پی ایم کاشی کے یادیات کو سگم بنانے کے لیے کئی مارگوں کا شلانیاز اور لوکارپن بھی کریں گی اس میں شہر کے ایک مہتپون روڈ بھی شامل ہے لہر تارہ سے لنکا بیچو ہوتے ہوئے ربنپوری آئی پی وجہ چوراہے تک یہ سڑک اب 18 میٹر تک چوڑی ہو جائے گی اس سڑک پہ چوڑا ڈیوائیڈر بھی بنے گا اور ڈیوائیڈر پر آکرشک لائٹس اور ہریالی کے لیے پیڑ پودھے لگائے جائیں گے سڑک کی خاص بات یہ ہے کہ پہلے سے انڈرگراؤن تار پائپ ہوں گے جس سے بار بار سڑک کو کھوڑنا نہیں پڑے گا ایسے بجلی ٹیلی فون پانی انٹرنیٹ اور بھوشک کی ٹیکنالوجی کو پورا کرنے میں بھی آسانی ہوگی اور لوکارپن کے لیے پرستاویت سڑک پہ یوجنا ہے بابتپور کپسیٹھی بھدوہی مارگ پر آرو بی گرامیڈ شیطر میں آٹھ سمپرک مارگو کا چوڑی کرن اور پھولپور سندھورہ سمپرک مارگو کا بھی چوڑی کرن پندرہ کٹھراؤں انی زلہ مارگو کا چوڑی کرن شامل ہے دسونہ سندھورہ وائیہ چاندپور مویہ مارگو کا چوڑی کرن بھی ہوگا پردان منطری گرام سڑک یوجنا کے تیز سات سرکوں کا نرمان کارب ہی اس کا شلانیاز پستاویت ہے سرک پر یوجناوں میں کچھاری سے سندھا تک فورلین سڑک کا نرمان ہے پاندیپور فلائیوور سے بھکتی نگر کولنی ہوتے ہوئے ارنگ روڈ بنے گی وائرانسی بھدوہی مارگو کا چوڑی کرن گرامیڈ اداکوں میں پانچ نئی روڈ اور چار سی سی روڈ کا نرمان بھی اس میں شامل ہے بابت پور انیویسٹریشن کے پاس آروبی کا نرمان یہ تمام بڑی سوگاتیں کل اٹھارہ سو کروڑ کی پہتالیس سے زارہ سوگاتیں جو ہیں وہ پردان منطری اپنے سنسری شیطر کو دینے والے ہیں تیجی سے ہوتے سہری کران اور لگاتار بلتی آبادی کی وجہ سے ٹریفک جام وارانسی کی ایک بڑی سمسیہ بن گئی ہے لیکن وارانسی کو ٹریفک جام سے مکت کرنے کا بیولہ خود پردان منطری نریندر مودی نے اٹھایا ہے ساتھ جولائی کو پردان منطری وارانسی کے دورے پر رہیں گے اور اس دوران وہ کاشی میں ایک درجن سے زیادہ نئے سلکوں کے کارے کا سیلہ نیاز کریں گے جبکہ سہر کی کئی اہم سلکوں کے چولی کرن کے کام کی بھی وہ شروعات کریں گے ویڈویل سفولیسن کے ساتھ انیلیا دو نیوز اسٹیٹ اور بارہ جولائی کو ترپدیش کو بندیل کھنڈ ایکسپرس وے کی سوگات ملنے والی ہے پیم مودی بارہ جولائی کو بندیل کھنڈ ایکسپرس وے کا تحفہ دیں گی اس ایکسپرس وے میں چار اوور بریج بنایا گیا ہے چودہ لمبے پل چیٹول پلازاز ہیں ایکسپرس وے پر سات ریم پلازا بنایا گیا ہے دو سو چیاسٹ چھوٹے پل اٹھارہ فلائی اوور بنے ہیں گیارہ جگہوں پر انٹرچینج کی صودہ ہوگی ایک ریکارڈ ٹائم میں اس سے بنایا گیا ہے کم لاغت میں جو ٹارگٹ رکھا گیا تھا چودہ ہزار کروڑ کا درسل لاغت اس کی لگنے والی تھی لیکن اس سے قریب ہزار کروڑ سے کم کی یہاں پر بچت بھی کی گئی ہے اس کے علاوہ یہ سوگات ملنے کے ساتھ ساتھ اترپدیش دیش کا اقلوتہ ایسا راجہ ہوگا جہاں پانچ ایکسپرس وے ہوں گے بندیل کھنڈ سے لے کر پشم تک اور اوہیل کھنڈ سے لے کر پروانچل تک ہر علاقے میں اترپدیش کے ایکسپرس وے کی ایک جال ہوگا اس کا اور فائدہ لوگوں کو ملے گا خاص کر کے بندیل کھنڈ ایکسپرس وے پردان منتری کا ڈرین پروجیکٹ رہا ہے موکر منتری وقت پر اس کا انیرکشن کرتے رہتے ہیں ایسی ایس ہوم اونیش اغفتی نے لگاتا تیاریوں کا جائزہ لیا ہے اور بندیل کھنڈ ایکسپرس وے سے جڑی بڑی خبر جالاؤن سے ہے پیموڈی کے دورے کی تیاریاں تیز ہو گئی ہیں پرموک سچی اغفتی ہے ایسی ایس ہوم اونیش اوستھی جالاؤن پہنچے اور ان کے ساتھ یوپیڈا ادھکاری بھی ساتھ رہے پیموڈی بندیل کھنڈ ایکسپرس وے کی سوگات 12 جولائی کو دینے والے ہیں اور ایسی ایس ہوم نے ادھکاریوں کے ساتھ بات کی ہے یوپیڈا کو لیڈ بھی کرتے ہیں مکہ زمہ ان کے پاس ہے اس وجہ سے وہ لگتار دورے کر رہے ہیں اس کے پہلے بھی اونیش اوستھی نے دورہ کر کے تمام تیاریوں کو دیکھا تھا ادھکاریوں کو کچھ نردیش بھی دیئے تھے اب حلچال اور تیز ہو گئی ہے خود اونیش اوستھی تمام ادھکاریوں کے ساتھ پہنچے